دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیمی دین پیش کیا آپ نے پہلے انبیاء کے دینوں کو منسوخ کر دیا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دونوں بیٹے دونوں نبی ہیں دونوں نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے باپ کے ابراہیمی دین کو منسوخ نہیں کیا نہ نیا دین پیش کیا دونوں بیٹے نبی ہونے کے باوجود خود بھی ابراہیمی دین پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ابراہیمی دین کی تبلیغ کرتے تھے یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں نبی ہونے کے باوجود انہوں نے دین ابراہیمی کو منسوخ نہیں کیا خود بھی ابراہیمی دین پہ عمل کیا لوگوں کو بھی ابراہیمی دین کی تبلیغ کیا تو یہ ایک ہی گھرانے کے افراد ان کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ انبیاء کی دو قسمیں ہوں تو یہ بات کہ ایسا نبی امت میں آ سکتا ہے کہ نہیں اس کے آنے کی ضرورت پیدا ہوگی یا نہیں جو خود بھی اسلامی شریعت پہ عمل کرے اور لوگوں کو بھی اسلامی شریعت کی تبلیغ کرے جب ہم اس سوال پہ گوھر کرتے ہیں تو قرآن پاک صورت الصافات میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاوَلِينَ پہلے قوموں کی اکثریت خراب ہو گئی پہلے قوموں کی اکثریت خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوا اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ تو ہم نے ان لوگوں میں اپنے نبی پھیل دی اس آیت نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ جب قوموں کی اکثریت میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو خدا تعالیٰ نبی کی باس حد کیا کرتا تھا اگر ہماری امت میں قیامت تک ہماری امت کی اکثریت درست رہے گی ہماری امت میں بگاڑ نہیں آئے گا تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی اللہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور مقام پہ دیکھیں قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی اصول سمجھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آخری آیت میں لَقَدْ قَانَا فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةُ لِعُلِ الْأَلْبَابُ انبیاء کی واقعات میں اکل مندوں کے لئے سبق ہے کہ ہم ہر مسئلے کی تحقیق کے لئے قرآن کریم کی بیان کردہ تاریخ انبیاء کو پڑھیں قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَا تَوْرَاتَ ہم نے تورات نہ دیکھی موسیٰ علیہ السلام فِيهَا حُدَمْ وَنُور اس میں ہدایت بھی موجود تھی خدا کا نور بھی موجود تھا کیا مطلب اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی اس میں کمی بیشی رد و بدل نہیں آیا تھا اور اس زمانے کے مسائل کا حال بھی اس میں موجود تھا شریعت موجود تھی محفوظ تھی لیکن فرمایا کہ شریعت کے ماننے والے وہ انتشار کا شکار ہو جائے تھے وہ وحدت کی لڑی میں منسلک نہیں گئے تھے وہ بات بات پہ اختلافات میں مبتلا تھے عمل بگڑ گئے تھے عمل بگڑ گئے تھے کوئی ذور آیت کی آیت کی ایک تشریح کر رہا ہے دوسرا اس کے مخالف کر رہا ہے تو خدا اللہ فرماتا ہے اگلے فکر میں یحکموا بِحَن نَبِيُّونَ اللَّذِينَ اسْلَمُ لِلَّذِينَ حَادُو بنی اسرائیل میں ہم نے جب اختلافات پیدا ہوئے جب وہ امت فرقہ بندی کی لپیٹ میں آئی تو ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے ایسے انبیاء بھیجے یحکموا بِحَا جو تورات کی تعلیمات کے مطابق بنی اسرائیل کی امت کے دینی اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے نئی بات نہیں پیش کیا کرتے تھے اب یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں تورات موجود تھی محفوظ تھی اس کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کے مسائل کا حال بھی موجود تھا لیکن امت ساری آپس میں انتشار کی لپیٹ میں آ چکی تھی تو ان کے دینی اختلافات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ان کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم کے طور پر بنی اسرائیل میں انبیاء پھیٹے جو خود بھی تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی تورات کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کے دینی اختلافات کا صحیح حل پیش کرتے تھے کہ جو تشریف تم کرتے ہو وہ درست نہیں جو تشریف مجھے خدا نے سمجھائی ہے وہ کافی ہے اب اس آیت پہ جب غور کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری امت قیامت تک وحدت کی لڑی میں پیروئی رہے گی ہماری امت پر اختلاف اور انتشار کا زمانہ نہیں آئے گا تو پھر ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہماری امت وحدت سے محروم ہو جائے گی انتشار اس میں پھیل جائے گا بات بات میں اختلافات دنم لیں گے تو پھر یہ آیت کہتی ہے کہ ہماری امت کو ایسے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے جو خدا سے فیض پا کر خدا سے عرفان حاصل کر کے دینی مسائل کے اختلافات کا تصفیہ کرے یہی وجہ ہے اب دیکھیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ خدا نے آیت خاتم النبیین کا نزول فرمایا آپ سے زیادہ کوئی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کو کسی خدمت اسلام کے لئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لئے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیں لیکن آپ نے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود تمام باتوں کا عرفان سب سے بڑھ کر پانے کے باوجود اپنی امت کو خدمت اسلام کے لئے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کا آنا میرے مقام خاتم النبی یہ ان کے خلاف ہے نہیں ہے چنانچہ تمام فرقے ان بشارات کی سچائی کے قائد وہاں تمام فرقے اس بشارت کی سچائی کا اعتقاد رہ کر اس بات پر اجماع کر رہے ہیں کہ خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کا آنا آیت خاتم النبی یہ ان کے خلاف ہے اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ امت میں اختلافات ہو چکے ہیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے ایک خادم اسلام نبی کی ضرورت ہے اچھا اب ایک عام مشہور ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو یہ آخری کا مفہوم کیا ہے یہ بات بقابل گوھر ہے کہ اگر خاتم النبی یہ ان کا مطلب ہے آخری نبی تو پھر تمام فرقے ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے متضاد عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی مسیح آئے گا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے گی اتنا بڑا اس کا فیض جاری ہوگا پھر آخری تو وہ ہوئے جو آخر میں آئے گا کہتے ہیں کہ نئی بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کیونکہ پہلے سے نبی بن چکے ہیں اس لیے وہ تو آ سکتے ہیں تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے کے لحاظ سے اور مبعوث ہونے کے لحاظ سے آخری نبی پیدا ہونا اور مبعوث ہونا یہ کس رفظ کا ترجمہ ہے اگر خاتم کا مہنا آخری ان نبیین کا مہنا نبی کی جمعہ انبیاء تو پیدا ہونا اور مبعوث ہونا یہ کس رفظ اس میں ہے کوئی نہیں اور اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ خاتم النبیین کا مہنا ہے آخری نبی تو ان کے عقیدے کے لحاظ سے خاتم النبیین کا وصف تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو کر دو نبیوں میں تقسیم ہو جائے گا کہ پیدا ہونے کے لحاظ سے مبعوث ہونے کے لحاظ سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی لیکن دنیا کو تعلیم دینے کے لحاظ سے دنیا کو تبلیج کرنے کے لحاظ سے دنیا میں اپنا فیضان جاری کرنے کے لحاظ سے آخری نبی کون ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم ایک نبی کو خاتم النبیین قرار دے رہا ہے لیکن ان کی تشریح کے مطابق نعوذ بلہ دو نبی خاتم النبیین قرار پا رہے ہیں پھر بات یہ ہے کہ محض آخری نبی ہونا اس میں تو کوئی خوبی کی بات نہیں کہتے ہیں جی چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے اس لئے آپ پہلے سارے انبیاء سے افضل قرار پائے بھئی افضلیت تو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ہوتی ہے کوئی پہلے آئے درمیان میں آئے آخر میں آئے اس سے کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی اگر بعد میں آنے والا پہلے سے افضل ثابت ہوتا ہے ہم نماز میں دروش شریف پڑھتے ہیں اس سے دروش شریف سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا تھا حضرت عبراہی علیہ السلام تو حضرت عبراہی علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو عبراہیم سے افضل ماننا پڑے گا